بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے آپ کا زمانہ سات سو چوراسی سے آٹھ سو ساٹھ قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے آپ کا ذکر قرآن کی پانچ صورتوں میں آیا ہے جبکہ ایک پوری صورت آپ کے نام سے نازل ہوئی ہے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھائیس سال کی عمر میں نبوت کے منصب سے نوازا گیا عراق کے علاقے جس کا نام نینوہ تھا یہاں کے لوگ کافر و مشرک تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کا کہا اور انہیں سمجھایا کہ یہ بدھ جن کی تم پوجہ کرتے ہو کسی کام کے نہیں لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور بدھوں کی پرستش چھوڑنے سے انکار کر دیا اور کفر پر ٹٹے رہے کفر کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلموں ستم شروع کر دیا انہوں نے آپ کو دمکایا اور دعوت حق کا مزاق اڑایا حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کے روئیوں سے کافی پریشان ہو گئے آپ نے انہیں بدعا دی اور انہیں خبردار کیا کہ ان پر تین دن بعد ایک تردناک عذاب آنے والا ہے اور پھر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو بستی سے نکل گئے حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تھی مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے عذاب کے آثار دے کر جب لوگوں نے توبہ استعفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرہ ہوا پایا آپ کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا پورا دن کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی اچانک انچی انچی لہریں اٹھنے لگی لوگوں نے اپنا سازو سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا جب کشتی ڈکمگانے لگی تو لوگوں کو اس کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا کشتی میں سوار لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی ایسا غلام سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے جب تک اس کو اس کشتی سے نکال نہ دیا جائے اس دوفان سے نجات پانا مشکل ہے جب یہ بات حضرت یونس علیہ السلام تک پہنچی تو ان کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوہ سے وہی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں یہ سوچ کر انہوں نے کشتی میں سوار لوگوں سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں مجھے کشتی سے باہر پھینک دیا جائے مگر کشتی کے سوار لوگ ان کی پاکبازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ تے کیا کہ قراندازی کی جائے جس کا نام بھی قرآن میں نکلا وہ اسے سمندر میں پھینک دیں گے چنانچہ تین مرتبہ قراندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا یا وہ خود سمندر میں کوت گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق حکم دیا کہ انہیں نگل لو لیکن یاد رکھو کہ یہ تمہاری خضا نہیں ہے اس لئے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نکل لیا یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوہ سے نکل آئے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تو ان پر تین اندھیرے اکھٹے ہو گئے رات کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور سمندر کا اندھیرہ اور وہ ان اندھیروں میں پکار اٹھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یعنی کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو یقتہ ہے میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے فرشتے کہنے لگے کہ یہ آواز کسی دور تراز جگہ سے آ رہی ہے لیکن کان اس آواز سے آشنا ضرور ہیں اور یہ آواز بہت ضعیف ہے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد پری آواز کو سنا تو فرمایا کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے انہوں نے کہا نہیں فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے پرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ اور جس کی دعائیں تیرے پاس قبول تھی الہی جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس مسئیبت کے وقت آپ ان پر رحم کریں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ بغیر کسی تکلیف کے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دے چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے آپ کو اگل دیا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن تک تسبیح کی اگر آپ یہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک آپ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے غرص حضرت یونس علیہ السلام کو بہت ضعیف اور ناتوان حالت میں خوشکی پر ٹال دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیلدار درخت اگایا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چنگلی بکری بیج دی جو زمین کی گاز کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی جب آپ کی توانائی لوٹ آئی تو آپ درخت کے سائے میں جھنپڑی پنا کر رہنے لگے چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ کی طرف سے کیڑہ لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ٹالا جب بیل سوکنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا تب اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ کو مخاطب کیا اور فرمایا یونس تم اس بیل کے سوکنے پر کتنا رنج کر رہے ہو جو ایک حقیر سی چیز ہے مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوہ کی ایک لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے جاندار آباد ہیں ان کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی جتنا لگاؤ تمہیں اس بیل سے ہے اس سے کہیں زیادہ ہم ان لوگوں کے لیے شفیق و مہربان ہیں جن کے لیے تم بدعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے اور وہی کا انتظار بھی نہیں کیا بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو صحت و تندرستی دے کر دوبارہ نینوہ جانے کا حکم دیا کہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی جائے چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوہ واپس تشریف لے گئے ان کی قوم کے لوگوں نے جب انہیں اپنے درمیان پایا تو وہ بہت خوش ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوہ میں ہی گزری وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر تھی جو نینوہ کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی اس قصے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بروسہ کرنا چاہیے کیونکہ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاز ضرور کیجئے